پیارے بچوں ان فیگرز کے لک پہ مت جائیے گا دھیرے دھیرے اچھا فیگر بنا کر کے میں اپنا اور آپ کا سمجھ لاشت نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہوں تو آرام سے اس میں ایمیز یا پھر پولیگن کو بنا سکتا ہوں لیکن اس سے کیا ہو جائے گا ہم کنسپٹ کی بات کریں گے اور کوسس کریں گے جلدی سے آپ کو جو کنسپٹ چاہیے وہ ڈیلیبر کر دیں پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ number of diagonal in case of polygon ہم کیسے find کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم derivation کی بات نہیں کریں گے ہم سیدھے فارمولے میں آئیں گے اور اسے apply کرنا سیکھیں گے بچوں جو فارمولا ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے n, n-3 by 2 اس فارمولا کو use کر کے number of diagonal آپ آسانی سے find کر سکتے ہو چلی بچوں میں اس چیز کو verify کر کے so کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہو in case of triangle کوئی بھی diagonal نہیں ہوتے ہیں اور obviously بچوں یہاں جو n ہے ن n کا مطلب ہوگا number of sides کتنے اس میں sides ہیں تو obviously 3 ہے نا تو 3 3-3 by 2 بلکل جلدی جلدی کام کریں گے سمیں بلکل بھی loss up کا ہم نہیں کرنا چاہیں گے یہ 0 ہو گیا اور اوپر ultimately 0 تو ultimately کیا ہوگا 0 ہی نہ ہوگا پیارے بچوں یہاں دیکھ لیجئے 4 sides ہے نا اسی فارمولا کو apply کرتے ہیں 4 4-3 divided by 2 آپ دیکھ سکتے ہو 2-1 جا 2-2 جا اور یہ 2 into یہ 1 ultimately 2 آ رہے ہیں کیا اس میں 2 ہی diagonal آئیں گے حالکہ یہ سب چیز آپ کو کافی آسان لگ رہی ہوں گے لیکن جب sides 5,6,7,8,9,10 ہوں گے تو وہاں number of diagonal find کرنا یہ کافی چنوٹی بھرا ہو جاتا ہے بڑھ اس formula کے help سے آسانی سے یہ کام آپ کر سکتے ہو بچوں یہ دیکھو یہ ایک pentagon ہے یعنی ki 5 sides ہیں اس case میں بھی یہ والا formula کام کرے گا میں اسی کو use کر رہا ہوں 5-3 divided by 2 اور اسے جیسے ہی میں تھوڑا سا simplify کر لوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ 2-2 cancer یعنی ki 5 diagonals ہوں گے میں یہاں بنا کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو بچوں یہ پہلا diagonal یہ دوسرا یہاں سے بناوگے آپ تیسرا یہاں سے بناوگے چوتھا اور یہ ہوگا پانچپا اس طریقے سے 5 diagonals آپ بنا سکتے ہو بچوں اس والے case میں آ جاتے ہیں یہاں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے sides جتنے بھی ہو یا کتنے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا formula آپ کو یہی use کرنا ہے n-3 by 2 اور اس case میں obviously n کی value کتنی ہوگی 1,2,3,4,5,6 6 ہو جائے گے تو 6 into 6-3 divided by 2 ہم نے لکھا بچوں writing پہ بن جائیے گا ہم جلدی جلدی کام کو complete کرنا چاہتے ہیں 6-3 یہ 3 ہو جاتا ہے 3-3 جاننا یعنی ایک بار cross check کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے جو بنایا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں بچوں بلکل مت گھوڑ رائیے گا بس آپ کو یہ والا جو ایک formula ہے اسے بس آپ learn کر لیجئے اور lifetime کے لیے concept آپ کے ہو گئے ہیں لیکن چلیے اس چیز کو میں verify کر کے so کر دیتا ہوں بچوں دیکھو یہ first diagonal یہ دوسرا diagonal اچھا یہ بتا دوں یہ نہ side ہو گئے ٹھیک ہے اسے diagonal آپ نہیں بول سکتے ہو یہ تیسرا اس طریقے سے 3 ہم نے بنا لیا total 9 بنیں گے نا اب دیکھو چوتھا پانچ میں چھٹھا ایسے بناتے ہیں چلو اس بالے کلر کو میں use کرتا ہوں 3 ہو گئے تھے یہ 4 یہ 5 یہ 6 اس کے بعد کسی الگ color کے pin کو لیتا ہوں اب یہاں سے دیکھو بناتا ہوں 6 ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ 7 ہو گئے یہ 8 ہو گئے بچوں اب تک 8 diagonal ہو گئے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو ایک اور diagonal کہاں سے ہوگا جی ہاں بچوں آپ نے صحیح سمجھا ایک اور جو diagonal ہوگا اس کو اس color سے بنا دیتا ہوں یہ یہ رہیں اب آپ خودیں count کر کے دیکھ سکتے ہو total number of diagonal جو ہیں بن پائے ہیں وہ 9 ہے اسی طریقے سے آپ octagon یا کسی بھی سائٹ کتنے بھی سائٹس آپ لے لو سب میں یہ ایک فارمولا کو آپ use کر کے number of diagonal find کر سکتے ہو کسی بھی competition میں یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ figure کے سارے رہو گے یعنی کی figure بنا کر کے اور count کرو گے تو آپ ulus کر کے رہ جاؤ گے اس لئے please اس فارمولا کو آپ definitely یاد کر لیجئے گا تو پیارے بچوں فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی بھی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا thank you